ہمارے دوست ہیں محبت کرتے ہیں اس لائف ایمان اللہ نہیں جتنی عزت دیتے ہیں کائنات میں کون ایسا شخص ہوگا جو رسول اپنے سرسم کی درد کا بجرم نہ ہو لاکھ تقوی کے متقی ہونے کے کوئی کروڑ دعوے کرے میں صاحب گناہ ہی نہیں کرتا میری تو نماز خضا ہی نہیں ہوتی میں نے تو تدبیر اللہ کبھی چھوڑی ہی نہیں لیکن کائنات میں مار سوائے اس کے جس کو رسول اپنے سرس کا تاج پہنایا ہو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں درے رسول کا مجرم نہیں ہوں مجرم ہے کسی نہ کسی صاحبیہ سے مجرم ہے کسی نہ کسی کے سرداد تکرتی ہوگی اونج یہ آواز پر بود دیا ہوگا کسی کا دل توڑ دیا ہوگا کسی کو دھتکا دیا ہوگا کسی کو حقیل سمجھا ہوگا تو کوئی تو کوئی مجرم ہے اور ہم تو سرابہ ہتاؤں کی پدلے ہیں اللہ قسم یہ تو رسول اکرم کے در کی خیرات ہیں ملاب کی برطاب ہیں اور یہاں کا فیضان ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری عزت کیے برنا ہمیں اس نیام نہیں لیکن آج آپ نے جو عزتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام ابو حریفہ کے اس قول کے مطابق کہ جیسا ان لوگوں نے گماند کر رکھا ہے ہمارے مطابق اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں لیکن ان کے گماند کے ہمیں مطابق بنا دے اس سے رہنا رہا بنا ہو جائے گا آمان اللہ اس مصدعہ پچھن جملیات کرنے کی جزار کروں گا سامین سرکوشن اسلام جوہور کا یہ جشن یہ جلسہ دابر مبارک بات ہے انہیں میری خطہ ہے کہ میں کچھ ایسے پرابلمز میں تک ہوں جس کے لیٹ ہوا آج میراد رسول پاک کی امینکی سجا رہی ہے ہم اپنے کس طرح کو اپنے مقصدی پر رکھانے جاتے ہیں اور جس قوم کے اندر اپنی تشخص کو قائم کرنے کا جذبہ نہ ہو وہ قوم و قبطار اپنا تشخص اپنا کردار و قمال اپنا روج برن بھی کھو دیتی ہیں اور یہ ہمارا روج ہے کہ ہمارا قائنات رمیسار جشن اپنے پر تفاق جذبے زمان آتی ہیں لیکن سمجھنا یہ ہے کہ جشن ملاد رسول کا مصد کیا ہے اللہ کیا نارے لگا کر ناتے سن کے تاریخ کر کے بھار آجا کے گھر چلے جائنا ملاد رسول مصد مل جاتا ہے نہیں ملاد رسول مصد چاہے ملاد جہتے کسے ہیں آتا ہے قائنات قیامت حضور پاک قیامت حضور پاک قیامت حضور کا ظہور حضور کی طالے انسا کا مصد چاہتا ہے پندرہ سو سال پہلے چلے جاؤ جہارت کا دورہ ہے عزت کے تحفظ کے لیے بچوں کو زندہ تفن کیا جا رہا ہے گناہ آن ہے صلوات و ساری کی یہ بادن چھائے ہوئے ہیں انسانیت مکان کھو چکی ہے انسانیت سزاک سزاک کے کام کو نہیں ہے کونی اس طرح تکلانے والا نہیں کارا کی چھوٹی سے نموزہ پرنے والی نور محمد کی زیادے آرم فالن صرف عرب کو نہیں آجاں کو نہیں قائنات کے کوشن کوشن کو اپنی آج و شرحمت نے دیا عورتے جو اپنے مکان کھو چکی تھی ان کو ان کا مکان مل گیا مرد جو اپنے کمان کھو چکی تھے ان کو ان کا کمان میں اثر آیا انسانیت جو تمہیں مرد ہو چکی تھی اس کو نام اور نموز عزت سے صدر ایسی ملی حوج سریعہ پر فائز کر دیا پھر ایسے ہی انسانوں نے جو لوگ دلوں کو کوشن روکا جانتے تھے صرف دھکتت کرنے والا دل چاندوں کی طرح خاندے والا دل خون باپ کرنے والا دل جو دل کی مہائیتوں سے مہاشا تھے میرے نموز اس وقت میں میرے نموز اللہوں میں ان کے سیروں میں دور رہا ہیا مدی حضر ورانی نے کہا میرے جیسا بہت بہت جان تجھ میں ہے مدر تجھے بتا رہا ہے صحان اللہ صحان اللہ بھئی اس سے فیرے تو کسی نے نہیں کہا اس کے پاس کہا پھا چلا کہ پھر دیلے والا وقت میں آیا جب تک میرے والا آیا تھا وہ چاندوں کی طرح دل کو خون پمپ کرنے کا سنکشن سوچتے تھے جب دل آقا کرنے والا آیا تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے دیلال کا مرسل مردیا اور کسی نے زمانہ ہاتھ سے کہا کہ تیم کی آئی میں نہیں تصمیر یا جب زمانہ تم جھوائی بہت دیلال کا دیلال کیلئے یہ مشبتت دھوڑی ہے آنکھ بند کر دیلال سامنے ہو جائے لیکن لیکن کسی نے دیلال تک وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بیگی بچوں کے لیے روٹی ٹکڑا آپ اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر چناتا ہے آہا انسان نتو کمال اس گوش پوش سے نہیں سائلی حسن سے نہیں اور یاد لیکھو ہنجور سے کوش آنے اس لئے ایسی عالم کی روحانی تہمیت ہے جو ہم دیکھنے پہلے چلتی اگر ساتھ کسی کا چیرہ حسین دیکھا ہم نے کہا ساتھ غلی ہے اللہ تو بڑے بڑے حسین انڈین کلموں میں بھی مل جاتے ہیں عیسائی اور یہودی میں مل جاتے ہیں جب سب کو غلی شمار کریں گے ہاں نا ہرے بند کمرے میں کسی نے بتاہشے ظاہر کر دیئے ہم نے کہا یہ تو غلی ہے کسی نے چیز کا پتہ لے دیا ہم نے کہا غلی ہے ایسے اندھے عقیدے پہ ہم نہیں چلتے یہ چوچے پہ دیا یہ کسی پہ دیا ہنگوں کے چوٹی عیسائیوں کے پہ دنی ہنگوں کے ساتھوں مسلمانوں کے عامل کیا شرط نہیں ہے اگر کوئی غلی کر آئے تو کسوٹی نہیں ہوگی ہاں ہو جو بہت دکا سکے اور یہ کر جائے ہاں نا ہاں نا ہاں نا ہاں کوئی ایسی چیز ہونا جو بہت دکا سکے اور یہ کر جائے تضلیل ہو جائے گی یہ یہ غلی ہے سلطان باہت دکا ہلا پہ روے پانی پہ چلے آگ میں سوئے بلی حضور اللہ یہ طاقتیں بریوں کے پاس بھی ہے شہطان کے اس کا دعا سکھنے والوں کے پھلت بھی ہے پوچھا پھر بلی کس کو کہے دعا اس کو کہنا جس کی نمیل یہ مطابق دل پر اللہ کا نام مرشہ میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی مرشاہی 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 مرشاہ 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 لگا دے ہو ایک نہیں ایک ہزار ایک ہزار نہیں سے ایک نار لگو جس کو دوپی سب دیتا ہے اس کا تم کچھ بگا نہیں سکتے ہیں جنہیں تم نے فرمے دیئے اس کا پیغام اپنا پڑھنا چلا گیا اس لیے نہیں کہ باپ تعدہ کی گدیاں خیرات میں لے کے جالی وری بن کے بیٹے ہیں اس لیے نہیں ہم بہن کبھی کہتے ہیں جنہیں گردی نشین ہیں گردی کی عصمت کو سلام شگت صاحب تمہیں اس وقت دلائیت کا سلام ہوگا تمہارا سینہ پر نمبر ہو گردی کو سلام گزر گیا آپ تو گردیاں چل رہی ہیں گردی دل گردی چل رہی ہے وہ بنایت کے لیے نہیں ہے اس تعظیم ہے کسی کی نظر سے بس جب جب پیری موئی تھی کرتے پھرتے ہو لاکھوں کا دخل میں روحانیت سرہ کرتے ہو چھوڑ دے ان کو ان سے دھائے کسی حضرت سے پاک چلے جاؤ جس کو رسول اللہ نے اس وقت بٹھایا ہے میں سیدوں تجھ میں روحانیت پران چلے گا کچھ قید ملے گا وہ حضور کو دیکھے گا باستار کو دیکھے گا ایمان تعمل ہو جائے گا اس وقت میں آورا جس کے لیے کسی نے کہا کہ دلیں بیدار پیدا کر دل خوابید ہے جب پر نہ تیری زر بہتاری ہے میری زر بہتاری ہم زیادہ طریق اس کو بنی کریں گے کیونکہ بہت وقت لے گئے میں بھی دیز میں آیا سنا خوابی باتی ہیں میں اس سے پہلے کہ آپ کو دیوہ میں کھگر دوں ناث قصر پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں ناث اس لیے کہ زمین دل اللہ کے ناث کے لائق ہو جائے جس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں اللہ کی قسم اور نہ تو رسول اللہ کی میاں سے لائق ہے نہ حضور کے فتر کے لائق ہے نہ حضور کے قوم کے لائق ہے یہ لوگ جاہل ہے جنہوں نے سکتا ہے کہ تو یاکشن بنیں گے اور دیدار رسول ہو جائے گا اور صفحات دیوز بنیں گے اور دیدار رسول ہو جائے گا جو جاہل ہیں ان کو بتاکن ہیں کہ جب تک ہمارے تسکتوات میں گنڈی خواہشات کے غلیر سکتے دور ہیں ہمارا نفس قلبی شکر میں موجود ہے اس وقت تک تک اس طیب و باہر سے سینے سے ملاقات نہیں ہوں سکتی خوسم خانے میں نہانا اچھی بات ہے جساں پاک ہوتا ہے لیکن اللہ قسم اس باقی سے اللہ نہیں ملے گا رسول اللہ باق نہیں ملیں گے یہ تو امت میں ایک دوسرے کو پغل کی اور قریبانے کے لئے باقی اور پہارت ہے تاکہ تمہیں نہ بھکا نہ دیں دور نہ کر دیں اچھی بات سننے سے حروم نہ ہو جاؤ اگر آپ کو جاتے ہو تو گزر خانے کی باقی پر اکتفاق نہ کرنا کسی بھری کی بات دانا جس کی ملے نور میرے دل کو پاک کر دیں جب پاک ہوتا تو رسول بھی ملے گا اللہ بھی ملے گا وہ قرآن کہ جس کو رب پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑوں نے جواب دے دیا کہ اس بات استطاعت نہیں رکھتے قرآن کا بوجھ اٹھا سکیں وہ قرآن جس کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے سمندر کی وسطیں بھی تلیل پڑ گئیں وہ قرآن جس کی وسط جس کے جلال کو سمحلنے کی طاقت اس زمین میں نہیں اسام کی تو اسی قرآن کے جلال کا بوجھ اس کی تمام وسطوں کے ساتھ اگر ہنے کے لائق کسی کے نے خواہیا تو وہ قلبِ استفیحی نکلا دوستو قلب وہ جس کے لئے سلطان لارفی برحان المثلین مقتدع قرآن فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلادیاں جانے ہو سامعین وہ دل جس کے لئے فرمایا دل کے اندر ہی دریا اور سمندر غط ہو جاتے ہیں اور اسی دل کے لئے رب تعالی نے فرمایا کہ قلبِ مومن عرش اللہ قلبِ مومن بیت اللہ کہ یہ دل ہی تو ہے جو اللہ کا گھر بنتا ہے یہ دل ہی تو ہے جو اللہ تعالی کا عرش بن جاتا ہے مگر افسوس کہ آج ہم اسی دل کی عظمتوں اس کی رفعتوں اس کی بلندیوں اس کی تمام علوہیت تمام اس کی حقائق اور تمام اس کے شواہش سے یکثر محروم ہوکے ایسی زندگی گزرے ہیں جو بے ربط ہے دنیا اور مال و ذر ہو جانے سے خدا کا قرب نہیں ملا کرتا محض خانے میں ملانے سے دیدارِ مصطفی نہیں مل جاتا یہ دیدارِ یہ لذتِ یہ قربِ یہ منازل اسی لوحہ آپ میں ملے کرتے ہیں جب آپ دل اور سینہ پاک اور طیب و طاہر و منور ہو جائے خانے میں نہیں بلکہ انہوں کی نظر سے ہوتا ہے تب ہی تو کس نے کہا آنکھ والا تلاش کرو نظر والا تلاش کرو پشش میں بین والا تلاش کرو ہاں انھی کی نظرِ کامل ہے کہ ان سے مردہ دل منور ہوتے ہیں بے ضمیر بے ضمیر بہ جاتے ہیں بے حال باحال ہو جاتے ہیں رسولہ کی بارگاہ میں پلے والے تمام صحابہ کی زندگیوں کا اگر آپ بہت اتالے کریں آپ پر لقیقہ انکشف ہو جائے کہ ان کو عروج، بلندی، مراتب، کمال، محض عبادت کی وجہ سے نہیں لے بلکہ اس لیے مل گئے کہ وہ حضاتِ رسول کا قرب مل گیا تھا ان کی بلندیوں کے اندر نگاہِ رسالتِ معاق کام کرا کرتی تھی اسلام کے عارفات نے نماز کی نماز تو باہ میں ہوئی ہے وہ تو صحابہ پہلے ہو چکے تھے صحابی ولی سے بلا درجہ ہے ان کو یہ درجہ نماز سے کیلے نماز تو باہ میں ہوئی ہے تو ان کو یہ درجہ کیلے حضورِ پاک کی محصے ملا حضورِ پاک سے عشق کرنے کے سبب مل گیا آج وہ عشق ہم سے نکل گیا رہے رسم و رواج کی نعرے رسم و رواج کی دعوے ہمارے عمر رہ گئے تو ہمارے اندر آج وہ ملکہ وہ دولت وہ اُڑندی نہیں تبلوہ نے کہا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا گوادی تُو نے جو اسلام سے ہی رسوائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمہ نے تجھ کو دے مارا کونسی ایسی چیز ہے جو تُو نے کھو دی ہے اور تُو اسفر سافلین تھی پس کیوں میں دفن ہو گیا ہے اور وہ کونسی چیز تھی جو تیرے پاس تھی تجھے سوریہ مقیم تھا بگری مہنوالے تجھے اپنا این قانون بنایا کرتے تھے آج تُو انہیں دیکھ کے قانون بنایا ہے یہ بٹا یہ الٹا پھر تجھ میں کیوں آیا محض وہ چیز کھو جانے سے جانتے ہو یارو وہ چیز کیا ہے تعمیرِ دل ہے تعمیرِ انسانیت ہے تعمیرِ انسانیت محض باک کپڑے پہننے سے نہیں ہوتی تعمیرِ دل غسل کھانے میں نہانے نہیں ہوا تعمیرِ انسانیت اقائے قانون کی میراس اور حضور کے سینے سے پھوٹنے والے اس نور کے گھوٹے سے ہوتا ہے جس کی چنگاری کسی سینے پر جائے کسی عاشقی نظروں کے توصل سے سینے کے اندر اتر جائے تو اس سینے میں کبھی یار کا جلوہ ہوتا ہے کبھی محبوب کا جلوہ ہوتا ہے کبھی وہ غصبہ کو دیتا ہے تو کلاتا گنج بخش کو دیکھتا ہے تبھی رسول اللہ نے کہا مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سکتا ہے وہ یار دیکھے گا جب نور اس سینے میں آئے گا مومن بلے گا جب نور اندر اترے گا آئیے اس نور کی تعلیمات سننے کے لئے اس جلسگاہ میں بیٹھیں آج اثر حاضر کی عظیم روحہ شخصیت دامت برکات ملالیہ بنفس نفیز تشریف رہے ہیں ہارے قسمت نیاوری کی آج ہم اس کتاب پر جلسے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں عدب تعالی مقام آیا یہ کون سسے کفن لپیتے چلاح الفت کے راستے پر فرشت حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احرام آیا سامین احترام کس کا اس کا جو امین وراست رسول پاک ہو احترام کس کا وہ جو رسول اللہ کی آنت امت کے باسیوں میں تقسیم کر رہا ہو عزت کس کی جس کو اللہ اور اس کے حبیب میں عزت ہی ہو امین کسی پہ بیٹھ کر یا وزیراعظم کسی پہ بیٹھ کر وقتی عزت تو ہوتی ہے لیکن وہ عزت جس جو زمانے کے دلے رو اتر جائے وہ عزت جو امت کے باسیوں کے اندر گھوٹائے وہ عزت جو کائنات کی تمام بلندیوں میں تسلیم کی جائے فرشتے بھی جانتے ہو ملائکہ بھی جانتے ہو اللہ کی قسم پہ عزت وہ ہے جو دہلی رسول سے ملا کرتی ہے ہاں تم سمجھتے ہو دانا بھے جس نے اس کے کچھ کرس پر لیے ہے یا کمپیوٹرائزیشن کر رکھا ہے یا کئی بگری ہولڈر ہے ہم کہتے ہیں اگر وہ آقا کائنات کی میراس سے جاہل ہے اور آقا کائنات کے قرب کے ہاں سے اللہ نے اس پر ہی کھولے تو وہ جاہل ہے بڑا لکھا جاہل ہے کیونکہ قرآن جاہل ان پہتا ہے عدبِ اسیل سے جاہل ہوتے ہیں آقا کائنات کے محبوب بندوں کا عدب نہیں ہاں ہم نہیں کہتے قرآن سے پچھو ابو جل کو اندھا کہ دیا اس کو بہرہ کہ دیا وہ تو قبیلے کا سردہ تھا وہ تو بڑی بڑی بدے کر تھا لوگوں کے فیصلے کتا تھا سب کی باتیں سندھا تھا سب کو فیصلے دے تھا لیکن قرآن نے کہا یہ اندھا ہے یہ بہرہ ہے یہ گوندھا ہے کیونکہ آقا ہوتے ہوئے بھی آقا کائنات کو عدب سے نکھا بھئی آکھیں رکھتا تھا لوگوں کو دیکھتا تھا آقا والا تسلیم کیا جانا چاہیے مگر اس کی آقا نے سب کو تو دیکھا مگر رسول اللہ کو عدب سے نہ دیکھا اللہ نے کہہ دیا یہ اندھا ہے زبان لکتا ہاں باتیں کرتا تھا لیکن حضور کی بردہ بے کس بمین عدب کے جملے بولنا اس نے نہیں سیکھے تھے اس کو حضور کی باردہ کے آداب والی گفتگو نائی تھی تو آقا کائنات کی بدبی کے سبب اس کو کہہ دیا یہ گونہ ہے ہاں آقا کائنات کی سچی مٹھی اور بے باگ تعلیم جو مدی شفا تھی اس تعلیم پر لب بیک نہ کہا اس تعلیم کو عدب سے اس کے کم نہ سنا تو قرآن نے کہہ دیا یہ بہرہ ہے اللہ کی قسم یہ قیامت تک کے لئے امر ہو گیا قیامت تک کے لئے محمدی مشرف کے امام سلالدین آلیہ کاملین تشریف لاتیں گے اور وہ لوگ جو ان کی باتوں کو اب سے رہنیں گے ان کی باردہ میں عدب کی آت نہ اٹھائیں گے عدب کے قدموں سے نہ چلیں گے عدب سے حاضر نہ ہوں گے وہ اسی طرح ابو رحل کہلائیں گے ہر دور کے ابو رحل الگ ہوتے ہیں ہر دور میں یزید الگ روپ لے کیا آتا ہے ہر دور میں حسنیت ایک نئے بند سے جلنا گر ہوتی ہے کبھی حسنیت عبدالقادر جیلانی کا جلے باس پین کے آتی ہے کبھی مہین الدین کا لیا اس پین کے آتی ہے کبھی بابا فی کا رن لے گا آتی ہے کبھی سلطان بکہ بشالہ ہو کے آتی ہے تو کبھی گوڑ شاہی روپ میں آتی ہے یہ سبب بے کعبہ کی قسم حسین کے رنگ ہے حسنیت کے رنگ یہ بے باک ہے یہ بے لوز ہے ان کی تعلیم میں آقائے کائنات کی تعلیم آقائے کائنات کا درد آقائے کائنات سوٹ بینہا ہے یہ تم سے چندہ تو نہیں مگ رہے پیسہ تو نہیں مگ رہے ووٹ بھی نہیں لے رہے تمہیں مرید بھی نہیں بنا رہے تم سے بیعت بھی نہیں لے رہے مال و ذرکی بھی ان کو تمنہ نہیں رب زمیار بنایا ہے پھر کیا وجہ ہے یہ دور دور جا کر گشت کرتے ہیں اپنی تعلیم مسیحائی کا سور پھوک کے لوگوں کے مرادوں کو لوگ کی مردہ سمیہ زمین سینہ کو اپنی نرے کیمیا سے منور کرتے ہیں یہ مشقتیں یہ تکلیفیں جھیل کر امت کا درد ہے نا تو یہ فیضل رہے ہیں مگر بیعدہ ہیں وہ لوگ جن کی عقل دنگ ہے نظر ہیں وہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں ہاں ہاں داروں اشعار میں ناتوں میں قصیدو تغاریر میں ہم باربان کہتے ہیں اے سبز گمبہ والے کسی ایسے مسیح کو دھیجتے جو ایک بار پھر پوری امت بگڑی پڑا دے اور یا رب بتاؤ سری کس روپ میں آواز دیتے ہو کس روپ میں آئے گا تمہیں سامنے تو تم تسلیم کروگے تمہیں کیا قصوٹی ہے کہ تم جان لوگے کہ یہ حضور کا امین ہے اور یہ حضور کا امین نہیں کیا قصوٹی ہے تمہیں پاس تم نے سجا ہے کوئی تماش بین آئے گا کوئی جتو کر آئے گا جو چلے گا تو سونے کی مشلیہ نہیں کہیں گی جو ہنسے گا تو گلاب کے پھول برسیں گے یا را آقا کائنات کا سالان جا آئے گا محمد کی تعلیم لے کر آئے گا ہاں جو حضور نے دیا وہی وہ بھی دے گا حضور کا جانشین ہوگا حضور کی دولت کو لڑائے گا اور حضور کی کیا دولت تھی آقا کائنات کی بارگاہ بے کے بنا میں آنے والے تمام لوگ اصحابی کے مردبے پر فائز ہوئے کیوں؟ ان کے سینے اس میں ذات لفظ اللہ سے منبر ہوتے چلے گئے کائنات کی ہر شئے مخلوق ہے تم اپنے تصورات میں قید کر سکتے ہو مگر اس میں ذات لفظ اللہ مخلوق نہیں ہے یہ خالقیت کی صف سے متصف ہے یہ تمہارے باپ قدمیں کسی میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں ذات اللہ تصور کر کے اپنے دل پہ صفت کر دے یہ دل پہ اس وقت آتا ہے جب خالق کائنات آتا ہے یہ محمق میں تاکر نہیں ہے کہ صف خالقیت رکھنے والے اس میں ذات اللہ کو اپنے تصور میں لیمیٹیٹ کر کے قید کر کے دل پہ صفت کر دے ایسا نہیں ہے تب ہی میرے نبی نے کہا اس میں اللہ شایع انطاہر لا یستقر اللہ بے مکان انطاہر اس میں اللہ پاک ترین شایع ہے لا یستقر یہ استقرار نہیں پکرتا اللہ بے مکان انطاہر جب پر اس کا مکان پاک نہ ہو جائے تو آقا کا غلام کیا کرے گا آقا کا غلام آقا کا امین آقا کا نائب اپنی نظروں سے تمہارے اس مکان کو پاک تیم و تاہر کر کے اس میں ذات اُبار دے گا اس میں ذات دینے والا نائبِ رسول ہوتا ہے سامین اکرام آج وستی یہاں جلوہ گر ہوئی ہے جو ہمیں حقائق انسانیت کی عظمت و بلدی سے آگا کرے گی وہ لوگ جو دل سے گاہ سے شکڑے ہیں سائید میں کھڑے ہیں میں بڑے عدف سے ان سے گزارش کروں گا جو ہنسی آ رہی ہے نا ان کا فیض سا سمدر دور بھی لوگوں کو ملتا ہے آپ نشیستوں پہ بیٹھ جائیں آپ کو دیدار بھی ہوگا آپ کو خطاب بھی آرام سے سننے کو مل جائے گا نشیستیں آپ کے لئے رکھیں آپ نشیستوں پہ بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں لوگ تشیف رکھیں تاکہ جلسے کا نظم و ذرپ و ڈسپلین برقرار رہ سکے ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہوں گے دوستو جو محبتوں کے ساتھ میرپور کی انتظامیہ نے اس پروگرام کو سجایا ہے اس کا حوصلہ و ذائق کے لئے آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے طرائے ان کے طریقے کو فالو کریں ان کے ساتھ تعاون فرمائیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں آپ تشیف رکھیں تاکہ سرکار شاہ صاحب کے عزت و احترام کے لئے جو پروگرام منقب کیا گیا ہے اور یہ خطاب کے لئے ہم نے ارنج کیا ہے یہ صحیح طور پر ہر عام و خاص اس سے فیرضیاب ہو سکے سامین اکرام ہمارے درمیان سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی تشیف رمائے ہیں این الدین قادری صاحب جن کا تعلق ہیدر آباس ہے وہ آواز سن رہے ہوں تو نا تے رسول پاک کی لسٹیج پہ آ جائیں جب تک وہ اسٹیج پہ آئیں میرے ساتھ مل کر پوری محفل ایک مشہور زمانہ ناک پڑھے تاکہ ہم سب آقا کاناک کی سنہ خانی میں شمل ہو جائیں سب ہل کر اللہ میں سب ساتھ دےئیے تاکہ ہم سب کی ایک آواز نکلے اور عشق الہی اور عشق رسول سے ہمارے گرمہ اٹھیں موسیقی 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 کہ وہ باسی جو روحنیت کی تلاش میں ہیں جوگ در جوگ آ رہے ہیں کسی مسیحہ کا خیراب سننے کسی ایسے کی گفتگو سننے جو ہمارے سینے کو منور کر دے جو ہمارے قلب کی تمانیہ کا احتمام بنا دے سامنے اکرام لاقیتاً وہ لوگ ہی مسیحہ ہیں جو سینے کی بنجر سینے کو اپنی نگاہ کیمیا سے منور کرتے ہیں تبی تو علامن نے کہا نہ پوچھ خرط پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیڑے ہیں اپنی آتینوں میں تبی علامہ نے کہا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب ضرورت ہے تیرا فیض و آئی ساقی حالکہ ہندو پاک کے میخانے تو کھلے ہیں خانقائیں اور آستانیں تو ہمیشہ کھلی رہی ہیں علامہ نے کیوں کہا کہ اے محبوب حقیقی تین سو سال سے یہ بند ہے اس لیے کہ اللہ کے دور میں سلطان بہو علیہ الرحمت کو گزرے ہوئے تین سو سال کے تھے اور تین سو سال میں اس میں ذات کا قلبی ذکر اس میں ذات کا قلبی فیض دینے والا کوئی مسیحہ نہیں آیا تھا اس بار میں لوگ حسبی والے تو آئے ساس اندل لیتے ہوئے اللہ باہر نکالتے ہوئے ہو بخشنے والے تو آئے یعنی کا فرد بتانے والے تو آئے درداز کی تخبیحات اور فرد و وسائف کی نعمتیں بات والے تو آئے ان کا مقام بھی ہے ان کا مرتبہ بھی ہے ان پہ عدو ثواب بھی ہے ہم ان کی نفی نہیں کرتے لیکن جو میعہ سے رسول ہے لفظ اللہ کا قلبی ذکر جو دھرکلے میں اتر جائے ایک لاکھ اسی ہزار زنان کو دور کے سینے کو عرش الہی بنا دے ایسا فیض دینے والا سلطان بہو کے باپ اللہ کے دور تک نہیں آیا تو یہاں ہے مو بحقیقی کسی ایسے کو بھیج جو میخانے کے درمازے کھول آپ کا ذاتی فیض امت کے سیروں میں اتار دے سامین اکرام شاید بھنت پڑ گئی ہو اناماتوں کہ کوئی ایسا آنے والا ہے جو اپنی نظروں سے لوگوں کی تقدیریں بدلے گا اپنے نگاہوں کے لوگوں کی سینوں میں میراس رسول جاگوزی کرے گا اور جو جی خان کا ہم بھی خاص خاص پٹھا کر دی جاتی تھی ہم کو فارغ کر دیا جاتا تھا خاص اور بھی خاص خاص کو دی جاتی تھی وہ شرابِ محمدی پلانے کا دور آ رہا ہے وہی ایسا بھیج رہا ہے اللہ جو سب کو پلائے گا تو اللہ میں نے یہ کہا کہ گزر گیا وہ دور سا کی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہاں میں خانا ہر کوئی بادہ خوار ہوگا یہ نہیں کہا ہو گیا اگر ہو گیا کہتے تو ان کی دور کی بات ہو جاتی ہو چکا کہتے تو پہلے کی بات ہو جاتی آہ ہو گا بھئی میں نے نہیں رکھا لیکن میں سن لیا ہے کہ ایسا روڑ آنے والا ہے جس میں اس میں سا کے شرابِ محمدی کے پیمانے خاصوں کو نہیں پلائے جائیں گے بلکہ بہت سارے عام شہراب بازاروں مارکٹوں اور میدانوں میں آواز دیکھے پوچھا جائے گا ارے کوئی ہے جو میرہ سے رسول کے طلب دار ہو کہ ہم اس کے دل میں شرابِ محمدی کا پیمانے ہو لگتے ہیں ہاں اور یہ آ گیا ہے آپ دیکھتے ہیں زمانے میں ہو رہا ہے اور اس نظر کا اس دور سے تعلق کتنا ہے اللہ میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے منجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی تمہاری تہذیب اپنے منجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی کراچی میں کیا ہو رہا ہے بھئی کو بھائی مار رہا ہے ہمارے خنجر ہماری گردن ہے نا بھئی اس دور کی بات ہے نا تب اللہ میں نے کہا تھا تواری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا ہوگا یہ دور ہے نا اس دور میں یہ ہو رہا ہے اور پھر علامہ نے اسی نظم میں کہا کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو پل گیا تھا نکل کے سہرہ سے کون آیا تھا ذرا تاریخ پر نر کریں سہرہ سے جنگل سے آئے آنے والا کون تھا شمس طبریس اللہ کا خیر اللہ کا بندہ وہ مرد خدا جس کی نگاہ کیمیا میں مللہ روم جن کا شہنشاہ روم کہتے ہیں ان کی تقدیر کو بدل دالا ان کے سینے کو اس میں ذات کا پیمانہ پلا کر روحانیت کا باداخوار کر دیا اور شراب محمدی کا وہ دیوانہ بنایا کہ مللہ روم نے اپنے مقت کو چھوڑ کر ایک فقیر کی جھوپڑی میں ڈیرہ لگا لیا لوگ کہتے تھے روم پڑا روم دیوانہ ہو گیا اور روم کہتے تھے جو دروازہ یہ کتابوں کی زندگی مجھ پہ نہ کھون سکی ایک فقیر نے اپنی نگاہ سے کھول دیا اب علامہ کا شیر دیکھئے آپ کہتے ہیں نکل کے سہرہ سے جسے روم کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا سنا ہے خدسیوں سے میں نے میں نے دیکھا نہیں ہو تو اس کا زمان میں نے نہیں پایا کہتے ہیں سنا ہے خدسیوں سے مجھے فرشتوں سے میں نے پھر لیا ہے سنا ہے خدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشار ہوگا ایسا بلی پھر آئے گا جو کئی مفتیوں کے نشے اتارے گا کئی لوگوں کے پھر دروس کرے گا اور کئی بنجر سینوں کو نورِ معفض سے روشن اور منفر کر دے گا سمین اکرام اٹھو خوش کے ناخل لو قیامت کی ساری نشانیاں دنیا دیکھ رہی ہے تم کس انتظار میں ہو اللہ نے اس گرین سینل کو دیکھ کے شاید کہہ دیا تھا اٹھو اٹھو بگر نہ ہوگا اب حشر یہاں بپا انتظار کس کا ہے ارے جس کو آنا تھا اس کا سینل ہو چکا ہے اٹھو اٹھو اگر نہ ہوگا اب حشر یہاں بپا دو زمانہ چال قیامت کی چل گیا قیامت کی نشان ہو چکی ہے اس کا گرین سینل ہو چکا ہے انہیں سکتے خطا اور سینل کے روز ہم کر رہے ہیں اس ہستی کا زمانہ ہم پا رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھو 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 انہوں کا عرب کرو جن کی نگاہوں میں نورِ معمدی بولتا ہے جن کی نگاہوں میں عربتا ہے یہی بلوک ہے کہ جب یہودی عیسیٰ کا موجودوں میں موجودے تو ان کو بی باب محمد کا دیونا کر دیا ایک یہودی ایک عیسائی شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے ہیں مانچسٹر میں مانچسٹر انگلینڈ میں کہنے لگے صاحب آپ جس دعوت کو لے کے آئے ہیں وہ قرآن کی ہے میں ضبور کو مانتا ہوں یہ انجھ کو مانتا ہے آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا پیغام آپ جس کی بات دیں گے وہ اسلام میں عیسائیت کا ہوں یہ یہودیت کا ہے بھئی کس طرح آپ کو فولو کریں کس طرح آپ کی دعوت کو لبے کہیں آپ کا دین الگ آپ کی کتاب الگ آپ کا نبی الگ اس کا الگ اس کا دین الگ اس کی کتاب الگ میرا دین میری کتاب میرا نبی الگ کیوں کر فولو کریں آپ کو شاہ صاحب مرسکرائے گردن جھکاری شاہ صاحب کا ایک بڑا بہت محبت والا انداز ہے پھر اپنے سر مبارک کو اٹھایا سر انور کو اٹھایا اس کی طرف دیکھ کے بھئی یہ بتاؤ قرآن زبور انجیل تینوں الگ الگ ہیں معنی یہ بتاؤ یہ تینوں صحیحے کس نے بھیجے کس نے بھیجے کہا اللہ کی طرف سے تھا کمانتے ہونا اللہ کی طرف سے تھا بلکل کہا چلو عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام محمد رسول اللہ علیہ السلام ٹھیک ہے تینوں نبی لیکن یہ بتاؤ یہ تین نبی کس کے تھے کہا لگے اللہ کی تھے فرمایا عیسائیت ہو یہودیت ہو یا اسلام ہو مذہب کوئی بھی ہو ان کتابوں کا یہی مذہب تھا تو یہ مذہب کس نے بنائے کہا اللہ نے بنائے کہا تو اللہ کو تو مانتے ہونا کہا بلکل ان کو اس کو کیوں نہیں مانے یہ سب نبی اسی کے تھے دین اس کے تھے کسیفے اس کے تھے اس کو مانتے ہیں شاہ صاحب نے کہا بس پھر ٹھہرو ماں سے کرتے ہیں اب ہم تمہیں لفظ اللہ دیتے ہیں اس لفظ اللہ کی مشک کرنا اور اپنے سینے پر یہ لفظ تصور میں جمانا اگر اس نے تمہیں مہربانی کی اس نے تم کو پسند کیا تو اس کا نام نور سے تمہارے دیو پہ آ جائے گا جب یہ نام آ جائے گا تو ممکن نہیں کہ پھر وہ تمہیں گمراہ چھوڑ دے پھر جو ہدایات والا مذہب ہوگا اس میں خود تمہیں لے آئے گا ہم اس نام تم سے کہتے ہیں اس نام تم مشک کرو فورا اور جستان انہیں کہا یہ دعوت ہمیں قبول ہے اس نے دعوت قبول کی مسلمان بیٹھے تھے شاہ صاحب نے فرمایا تم لوگوں کو تو حاجت نہیں ہے تمہیں یہ دکھانے کی حاجت نہیں ہے تم تو پہلے سے اسلام کی باتیں سنتی آئے ہو لیکن اس کو آج ہم دکھائیں گے کہ اسلام مذہب کیا ہے اس کی حقانیت کیا ہے آپ مقین کریں وہ پیٹ جس کا اب نام بھی مسلمان نے دیا گیا ہے وہ پیٹ جو پہلے کا پیٹ تھا جو عیسائیت سے تعلق کرتا تھا اس کو جب شاہ صاحب نے ذکر بخشا تو وہ کارڈ ریف کرنے کے لیے جا رہا تھا تو کارڈ ریف کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا اس نے کہا میں اب بیان نہیں کرسکتا میرے سینے میں کیا ہو رہا ہے میں اس بات کو بیان نہیں کرسکتا لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں گالی چلا سکوں اب کوئی بھائی میرے ساتھ چلے اور مجھے گھر تک ٹراب کرے اس کو گھر تک چھوڑا گیا پھر وہ دوسرے دن آیا وہ کہتا ہے کہ آج میں نے تمہارے نبی کو بھی دیکھا زندگی میں نے عیسائیت میں گزاری لیکن عیسی علیہ السلام کو ابھی نہ دیکھا لیکن آج رات میں نے دیکھا عیسی علیہ السلام تمہارے نبی کے پیچھے کھڑے تھے اور مجھ سے کہتے جس محمدی نے تجھے آج کچھ دیا اس کی بات کو فالو کر چلا جاؤ میں دو اب بولے کہتا ہے اب شاہی کو دکھ لیتا ہوں بھئی کیوں ساتھ سمندر دور جائے ابھی اس کے دل میں ایمان جب اٹھا شاہ صاحب کے پاس آیا اور ایمان کی حلاوث سے مالا مال ہوتا چلا گیا سامئی آج وقت کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کے آنا چاہتا ہوں اس کو بھی نواز ہو میرے دوستوں ساتھ سمندر دور یہودی مجوسی حیسائی ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور یہاں مسلمان فتوہ سلی کر رہا ہے قومت لگاتا ہے ان پر دفت ہے ان کی اخلوں پر بردے بردے ہیں چوتھویں سنی کے بعد قیامت کے دونے پر محمدی باطنے والا بے لاث سالار امینِ وراستِ رسول اللہ اپنی جواہ مردی کے ساتھ اپنی آلادوں کو قربان کر کے اللہ کی رام تنہے تنہا نکلا اور آج اللہ کی بارگاہ سے تمام جہانوں کا صدار وہ بڑھ چکا ہے آنکھ والا تیری جوبر کا تماشہ دیکھے دل کے اندھوں کو نظر آئے کیا کیا دیکھے آج اس حسیبے تم فتوے بانتے ہو او یارہ تم نے تو ملاقات بھی نہیں کی تم نے تو کبھی شرسِ بازیابی بھی نہیں لی ہے تم نے تو گھستگو بھی نہیں سنی فتوے کس بات پہ لگاتے ہو اس بات پہ کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس بات پہ کہ اس نے یہ رہ دیا ایک گدی مشینی کا سلسلہ اسلام سے تعلق نہیں رہا اس بات پہ کہ جو تمہیں پیر خان سے گدیاں ملی ہے ان کو چھوڑو ہاں ہر ولی کا بیٹا ولی ہوتا یہ جہائلان الرحم ہے کہ ولی کا وسال ہوا اس کا بیٹا گدی مشین بن کے بیعت کرتا پہ رہا ہے اس کا وسال ہوا اس کا بیٹا بیعت گیا تم نے ویلد اپنے گھر کی لونڈی بنا لی ہے ویلد تو اللہ کی طرف سے گارڈ گفت ہے اللہ کی نعمت ہے یہ اس کو ملتا ہے جس کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے تم نے اپنے اس کو ایسا سمجھ لیا ہے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کوئی کہتا ہے صاحب میں دس قدم دور کھڑے ہو کے دروت پڑھوں گا اگر اس نے مل کے مجھے دیکھا تو ولی ہے اور نہیں دیکھا تو ولی ہے سبحان مل کیا کچھا قیدہ ہے اپنے باپ کا منازل سمجھا ہے ولی کو تمہیں دیکھے گا تو مانو گے ارے ولی ولی ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کے ارادے سے بنا ہے اللہ کی عطا سے بنا ہے وہ چاہے تو تم سب پہ ایک نظر ڈال کے اللہ اس کے حبیب کا دیدار کرا دے اور وہ نہ چاہے تو تم میری چوٹی کا زور نگالو وہ پابن نہیں ہے تمہارا اپنے موت اور اپنے مزاج کا مالک ہے تم چاہو تو ساتھ سمندر دور رہ کے ان کی نظروں سے فیض یاب ہو جاؤ اور تم اگر وہ نہ چاہے تو تم قریب بھی آ جاؤ تو نہیں مل سکے گا سامین ان کو رازی کرنے کا حکم ہے تب کہا نہ کر ایمار اے ظالم ولی کے پاس آنے سے خدا بھی روٹ جاتا ہے ولی کے روٹ جانے سے سلطان باہو نے تو یہاں تک کہا ہوا پہ اڑے پانی پہ چلے آگ میں سوئے ولی مت ماننا یہ چیزیں ہیروہ کے جوٹی بھی کر لیں گے ہنبو کے پندت بھی کر لیں گے عیسائیوں کے پادری بھی کر لیں گے مسلمان کا عامل بھی کر لیں گا جو چیز پندت بھی کرے عیسائی کا پادری بھی کرے مسلمان کا عامل بھی کرے وہ چیز ایک کسوٹی اور دلیل تو نہیں بڑھتی اس کو ولی مت ماننا ہاں ولی اس کو ماننا جس کی ایک نظر پڑے تو یہ دل چانداروں کی تا ٹک ٹک کے بجائے اللہ اللہ کرے لگ جائے اور نور سے چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن تمہارے دل پہ اللہ کا لفظ نظر آنے لگ جائے یہ ہے میرا سے رسول اس کے حصول کے لیے جوانیاں لگتی ہیں اس کی طلب میں عمریں لگتی ہیں یہ چیز ہر دور میں اتنی سستی نہیں ہوتی جتنی کے کسی آشک کے زمانے میں ہو جاتی ہے سامعین یہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے نام یافتہ ہوتے ہیں ہاں عبادت کی وجہ سے ان کے مراتے بلند نہیں ہوتے عبادت شکرانے میں کرتے ہیں غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہاں ولی پیدا ہوئے ساتھ سپارے ان کو ہیسے جب اُستاد کے پاپنے بٹھایا اُستاد نے اس کو ان کو کہا کہ سپارہ پرشرو کیجئے علیف پڑھئے تو انہوں نے علیف پڑھنے کے بجائے ان کو ساتھ سپارے سنا دیں اُستاد نے کہا بھائی تم نے یہ کہا سیکھ لیے کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا اور جب دنیا میں آیا ہوں اس وقت میری ماں ساتھ سپارے پڑھ چکی تھی وہ ساتھ سپارے ماں کے پیٹ میں میریف کیے ہیں یارانِ مفل اللہ گواہ ہے ایسی مستیوں کے پاس آؤ جو تمہارے روح کو تربیت دے رہے ہیں ہاں اور اگر فتوے نویسی میں گئے تو امام حسین علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا فتوہ نویسوں نے امام ماری مقام جن کی تصدیق رسالت امام نے حیات زاہر میں کر دی تھی ہم نے جیتی جاکتے اور زمان زاہر بول رہی تھی یاکا کی کہ جس نے اس سے محبت کی حسین سے اس نے مجھ سے محمد سے محبت کی ہاں حضور نے حیات زاہر میں کہا جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ محمد سے بغض کیا حضور پاپ نے حیات زاہر میں کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کے باوجود فتوہ نویسوں نے گورا کیا اور امت کو ان کے مدے مقابل کھڑا کر دیا لڑنے والے کافر نہ تھے لوگوں وہ کلمہ گو تھے نام کے مسلمان تھے ان کے ایمان تباہ ہو یا کچھ ہو لیکن نام تو مسلمانوں کا ہے ہے نا اب بتاؤ ان کو گمرا کس نے کیا کس نے مجبور کیا ان کو نواز رسول کے آگے کھڑا ہونے پر اس وقت کے فتوہ نبی ظالم نمہ بھیڑیوں نے جو اسلام کی صفحوں میں اسلام کا شراضہ پامان کر رہے تھے وہ یارہ ہر دور میں ایسے فتنے اٹھیں گے اور کئی حسینیوں کے پیچھے لگیں گے تم اپنی آنکھ سے دیکھنا اور مثل حر میدان میں کود جانا ساتھ حسینیت کا دینا جو نور والا ہو جو نور دے رہا ہو جو اللہ کے نام سے تمہیں بلا رہا ہو اللہ کے نام میں جھوٹ نہیں ہے جو نور سے لفظ اللہ دل پہ لکھ دے وہ قصوطی ہے ضلیل ہے ثبوت ہے اس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ نبی کریم نے خود کہا اس میں اللہ شایع انطاہر لا يستقر الا مکر انطاہر یہ پاک ترین شاہ ہے اور پاکی کے بعد ہی آتا ہے جو دینے والا ہے وہ پاک ہوگا سب دے گا ورنہ دے نہیں سکتا آئیے اب ناکہ رسول پاک سے زمین دل کو اتنا معمور و منور کریں کہ اس میں ذات کے یہ ناکہ ہو جائے ناکہ کے لئے گناہ تو ان لوگوں میں سے جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے بھئی ہماری بیس میں جس کی خیرات ہے ہم تو ان کے قصیب کے طرح نگائیں گے وقتوں نہ آئیں یہ تو صحابہ کی سنت ہے صحابہ کے سینے منور ہوئے انہوں نے گنگائے نا کیونکہ ان کی خیرات کھا دے تھے ان کے پر پڑھے اور یہاں خیرات کا آل تھا محبت کا یہ کوشہ تھا کہ ایک طبعہ حضور پاک صاحب پہ لاؤں گے ابو مگر سے کوئی پیری اور انٹیٹر کہا ابو مگر سنگوٹی پہ آؤ اس پہ اللہ لکھا کے اللہ ابو اسے دھلے جائے اور اکھا کے پاک گئے اور جار کہنے لگے اس پہ اللہ بھی لگ دو محمد لگ دو بھئی اتو تھا اللہ لکھوا کے لانا سارے راستہ بھی میں حکم دورا ہے لیکن وہ وقت تو کیوں سے کہا کہ صرف اللہ لکھو اللہ نے کہی اپنے حبیب نام جدائی نہیں ہیا تو کیسے کہے گا اللہ تو اسے نقاش سے کہیا ارے بھئی اس پہ اللہ بھی لگ دو اور محمد بھی لگ دو لگ دیا اس نے اللہ محمد لے کر آگئے ایک یہ تھا کہ حضور کیا کہیں گے ایک یہ تھا کہ بس میں نے اپنے ایمان اپنے محبت کے اندار میں کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پہ نصار آقا میرے ایمان نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اس پہ صرف اللہ لکھوا ہوں کیونکہ اللہ نے آپ کے نام کو کئی جدہ نہ کیا کلمہ آزان میں قرآن میں تو میں کون ہو رہا ہوں کہ صرف اللہ لکھوا ہوں اس لیے اے حبیب میں نے آپ کا نام بساک لکھا دیا تو پتہ حضور کیا کہا حضور نے کہا بھئی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا نام کیوں لکھوا کے لائے ہو ارے ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنا نام کیوں لکھایا یہ سنا تھا ابو بکر صدی کے بیرے سے جیسے زمین نکل گئی ہو آدھ بانت کہتے ہیں آقا میرے باباپ آپ پہ نصار یسول اللہ گستاخی کے گلتی گناہ ابو بکر کی جورت نہیں ہے کہ آپ کیا رب کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوائے آقا یہ میں نے نہیں کیا تابہ میرے نبی نے کندے پہ ہاتھ رکھے کہا ابو بکر تشفی رکھو ارے تم نے ہمارے نام اگر کے نام سے جدہ نہ کیا تو آپ یہ نام جو تم نے لکھوایا تھا وہ نام اللہ نے لکھوا دیا تمہارا نام اللہ نے لکھوا دیا دوستو یہ محبت ہے محبت محبت طاقت ہے کوئی کھوک لدبہ نہیں ہے تم دعایں کرتے ہو ہرے سینے منور ہوتا ہے اس طور محبت کے ساغر ہمارے سینے کے پھونک جائیں تو محبت کسی جبے میں بند نہیں ہے مٹھی برجے نکال لگے کسی کتاب میں بند نہیں ہے یا کر لوگے تو محبت آئی ارے محبت تو نور کا نام ہے اور نور دین کا نام ہے اور دین کسی نظر والے سے ملتا ہے تب مولانا روم نے کہا تھا دین مجھو اندر کتاب دین کتابوں سے نہیں ملتا اے بے خبر دین مجھو اندر کو بے خبر علم و حکمت اغ کتاب دین اغ نظر اور معاہ علم و حکمت کتابوں میں ہے اسلام کے قائدے ذات قانون ترائی سب کتابوں میں ہیں اگر دین چاہتا ہے فرمایا دین از نظر کن دین نظر سے ملتا ہے کسی نظر والے کو ڈھون یہ دین سے منور ہو جائے گا آج ہمارے درمیان دین کا خلال امت کا والی آج ہمارے درمیان کارات عالم کا عظیم مسیحہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے والا شہنشاہ طریقت قبل عالم حضور عصد معاف نمو کے لیے اپنے محسن اور پنجب کے عمیر جنب مولانا سعید قادری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مولانا سعید قادری نعرہ تکبیر جوشتے بھائی آپ کو سرفروش ہو اس کا تغازہ ہی کرو اس دور میں روحانیت کی دولت اٹھاتے ہو تو جذبے بھی تو ایسے رکھو خوناد والے وہ نعرہ لگاتے تھے تو قابا گوجوتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ ہیتری نعرہ غوثیہ نعرہ سرفروش درجم کے بول لو سب ملکر بول لو ایمان سے بول لو حیشان ہماری حیشان ہماری بکے کا نعرہ دیبا کا نعرہ بغداد کنارہ حج میری کنارہ گوہر نے دیا ہے ہے نور ہمارا مقصد ہمارا مطلوب ہمارا ہر دل پہ لکھا ہو ہر دل پہ کناہ ہو ہر دل پہ بولے اب سریا سریا بلیوں کے ملائمہ نعرہ ایغاقیہ منبودم میں نمیدانم امی خوص و رحمت والی بلائد کے برجے پر فائز ہوئی کہ میں نمیدانم میں نہیں جنتا ملیدانم چلزل پون شایت منبودم کل شکر میں روج گیا تھا میں خود نہیں جانتا وہ کیا ساتھا وہی ہے کنیہ سنلہ مقامے پڑھے جہاں خاص بہنچتے ہوں گے نہیں بہنچتے ہوں گے وہاں پہنچ گئے تو سریا میں نہیں جنتا کل شکر پہنچ گیا تھا شراب محمدی شراب محمدی شراب محمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عجمن سرپریشان اسلام نہ صرف اہل اقلام کو بلکہ اس روح زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کو دین حق اور خدا کے پیغام کی طرف متوجہ کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئے الحمدللہ بے شمار غیر مسلم انگریز سکھ ہندو اور دیگر مذاہبِ عالم سے تعلق رکھنے والے افراد قبلہ حضرت سید ریاض احمد بور شاہی کے دست مبارکہ اس دین حق کی قانیت پر لبے کہتے ہوئے خدا عوض کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیغام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور آج اس روح عمیر پر دین اسلام سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ مختلف مبارکہ اندر غیر مسلم بھی اللہ کے نام کی ذر پر لگا رہے ہیں ایز آنے مند انجمن سے پریشان اسلام وہ واحد تنظیم ہے کہ جس کا یہ مقصد ہے کہ اس روح زمین کے چپے چپے پر خواہ اس کا تعلق کسی ملبلت سے ہو اس کے رنے والے باشدوں کا تعالق کی بھی مذہب سے ہو ان کو اس خدا کے پیغام کے پیغام میں حق کی طرف متوجہ کرنا حقیقت تو یہ کہ یہ دین اسلام الحبداللہ ماضی میں بھی علماء حق اس کو پھیلاتے رہے آگے بڑھاتے رہے اور ہونا چاہیے چاہیے تھا کہ آج بھی یہ مشن اور یہ پیغام انہی توسوس سے منظر آن پر آتا یاد رکھیے گا یہ انسانی فطرت ہے کہ اس میں زمین پر بسنے والا کوئی شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اہل خانہ اس کے معالج کی این طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی امارو اسواب لیلو یاد روزہ من لیلو ریکل خوراک کے واسطے اس کی سیدہ اس کو واپس لوٹا دو اس کو علاج کر دو اس کے معلوم جو بیماری ہے اس کو دور پر داری سہتمند ہو جائے اور حقوق دور جتک اس میں سجدہ ہوتی ہے وہ قوشش کرتے ہیں کہ کسی روز کے اندر یہ حقوق دو جائے اور اس کے لیے شبور کرتے ہیں پوشی کرتے ہیں جتو جوہت کرتے ہیں ہر دوڑانے کے لیے لیکن اگر وہ شخص ستمند نہ ہوا مرے گا کل تک جس کی آگے لیے اہل خانہ شبوروزہ ہے جتو جوہتر لٹا ہے مال و ذر سب سے لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو فروں لے جاؤ جلی سے زفن کرتے ہیں کل تک اس کو گھر سے نکالنے کے لیے تو یا نہیں تھا لیکن جب آج اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک منٹ کے لیے بھی گھر میں لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے ایزان من اس روے زمین پر بسنے والا انسان اس فانی جسم کی بقا کے لیے اتنے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے اور اس کے معالج کو ہر قسم کی لالکھ دیتا ہے کہ کسی صورت میں اس کی جان بن جائے اور جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو فورا اس کو جو ہے گھر سے نگالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ارے ایک فانی جسم کی بقا کے لیے جب آدمی اتنی کوشش تو جہد کرتا ہے تو کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اس بیمار روح کا بھی علاج کیا جائے اور وہ روح کہ جس کی صحت من اگر وہ صحت مند ہو گئی تو یاد رکھیے گا وہ روح قیامت بھی صحت مند رہے گی اور پھر وہ جسم قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے جب لاحضرت سید ریاض احمد گور شاہ مداز اللہ علی ایسی ہی بیمار روح کا علاج کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور معالج ہے ایسی بیمار روح کا علاج کرنے کے لیے کہ جو آتا ہے اور اسی بیمار روح کو وہ تقویت ملتے وہ صحت مند ملتے کہ جسم یہاں باقی رہتا ہے روح محور بھی خوش رہتی ہے میرے دوستوں انجمن صرف روشان اسلام دین حق کا آپ پیغام دے رہی ہے اہل اسلام کو پیغام دے رہی ہے اہل ایمان کو پیغام دے رہی ہے اس روح زمین پر رچنے والے بسنے والے ہر شخص کو اس پیغام کی دعوت دے رہی ہے کہ آؤ اور یہ دیکھو اس کو چھڑو کہ کتاب میں کیا ہے اس کو چھڑو کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ اور اس دین حق کو دیکھو دی ہو سکتا ہے ایک دیکھو آئی چیز سننے بات تو آؤ اور پھر یہ دیکھو کہ اس کا پیغام کیا ہے اس کا مشن کیا ہے اور اس تنظیم آنے والا اپنی آقیبت کو کس طرح سوارتا ہے اپنی زندگی کو کس طرح سوارتا ہے اموہ علیہ مرزل بلا اپنے باطن سے فرشتوں کا جہاں پیدا کر اپنے باطن سے فرشتوں کا جہاں پیدا کر قلبِ باطن خدا اور حرم پیدا کر دمِ عیسیٰ یدِ بیضا سے تو مرعوب نہ ہو دمِ عیسیٰ یدِ بیضا سے تو مرعوب نہ ہو تو محمدی ہے حیدر سا جگر پیدا کر سامعین وہ جگر وہ باطن وہ حال وہ لذکت وہ آر بات جس چیز پہ اترتی ہیں اس حقیقت تک پہنچنے کی دوائی دینے والا طبیب آپ وہ چاہے اے جسمِ ظاہر کی نشمہ ممہ کرنے والو اے جسمِ ظاہر کے بڑے بڑے محلات بنانے والو تمہاری اصل تمہارے اندر دفن ہے جس کو عزمت اور اوج دیایا تم جانتے ہو کہ مردہ بچہ پیدا ہو اس لن دیتا ہے اس کو زمین میں گار دو اس کی قبر مت بنانا اس کی فاطحہ سویم سلام دنود تجبی کچھ بھی مت کرنا اس لیے کہ مردہ پیدا ہوا ہے پیدایش میں جو عزمتوں کی چیزیں ساتھ نائب ڈلے لاتے ہیں اس کو نہیں ملے اس لیے کہا اس کو زمین میں گار دو اس کی یادگار بھی محفوظ نہ کرنا قبر بھی نہ بڑنا خطیات نمض جنازہ کچھ بھی کرنا ایک گھنٹے بھی اگر زندہ رہ جائے ایک گھنٹے بھی تو حکم اس کا جنازہ بھی کرنا خاطر بھی کہا اس کو سلاب بھی بخشنا اس کا کھا چلانا اس کو تمام چنے بھی بخشنا کیوں؟ اس لیے کہ پیدایش کے وقت کچھ عزمتوں کی چیزیں تم میں ڈالی جاتی ہیں واغبوں کا مسیحہ واغبوں کا طبیب واغبوں کی گھنٹے پہنچانے والا وہ اس کی حقائق وشدعف کرنے والا جس کے لیے اگر میں رہوں اپنے علاق تو ہی زبان میں یوں کہوں گا کہ ایک تالیس سے پیدا ہوئے میں ایک چریف عطا بنوائیہ اور یا اللہ نے پھر پاکان اللہ مالکبان یا شعب تیلو بردی اپنے شعب نمہ ملتے کہ ملے ایک ولی ملا اور جھوپڑی میں لے گیا اور مجھ سے کہا ایک ایسے ملکی باگ دیر دالی ہے جو کسی ولی کے نم سے پہچانا جائے گا سامین اکرام ہم پہ کہتے ہیں وہ کون ہے تم دھڑو وہ کون ہے تم تلاش کرو ہماری نگاہ تو کہتی ہے کہ آگر آب و مسیحہ جس کا انتظار تھا ساتھ اسی کے لیے اللہ نے کہا بھئی اگر تم سے ہم کہیں کہ رات ہو جائے تو سو جانا یہ تقل ہے رات پہ سونے کے لیے کیوں بتنا رہا ہے ارے بھائی کوئی خاص بات ہو آج رات میں تو بتنا ہی جائے گی کہ بھئی آج آج سو جانا لیکن اگر کہا جائے کوئی صبح ہو تو اوڑ جانا تو یہ باغل ہے صبح ہوتی اٹھنے کے لیے اللہ مہتبان نے کہا لا بات یماتے زمین کے ساتھ کے مشرق سے اڑھلتے ہوں ایک مشرق سے تو روز ہوتا ہے اللہ مہتبان سے دیانے کہ مشرق سے کرنے والا سچ کو تو رہنگے دیکھو نہیں نہیں اس دنیا کے مجھے ہمارے ملک پاہے اس ملکے آفتابے نساتے وعب کا ظہور دے کر کوئی حسن روح نہیں ہے اللہ مہتبان نے ساری دنیا سے کہا نامات نماتے زمینے خلقتے مشرق سے اپرتے ہوئے سنت وزاراتے میں گزارش کرنہ عزت مہت عالم سی مطبت حضور صیب دارے آپ احمد دو شاہی سے جو ماری چانوں کے وزیعہ ہیں اپنے لکھوں نے آمے اپنے ایمانی خطاب سے مصطفی فرمائے استقبال کیجئے نارے نکتی نارے نکتی نارے نکتی نارے نکتی نارے ہاتھی میرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی بہت شاہی دین النبی کا حج چکائی بہت شاہی جس نے رکی جہاں دکھائی بہت شاہی جس نے حل کرے بہت شاہی دن سے ر کھنگ رہیں گے بہت شاہی دنیا میں نیتے رہیں گے بہت شاہی هبیت شاہی ناشتر موشسن سے رہیں گے بہت شاہی یا ہا بہت شاہ وسم رہ موسیقی